بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم مخصوص ہمارے پاس تعداد ہوتی ہے جس سے ہم sounds بناتے ہیں یہ باک اس بات پر ضرور دیتا ہے یہ خصوصیت انسانی زندگی کی زبان کو جانوروں کی محصلات سے منتاز کرتی ہیں جانوروں اور انسانوں کی زبان میں سب سے بڑا فرق انسانوں کی زبان لامتناہ view لوگ Bless یہ چند ایسی چیزیں جانوریں کر سکتے ہیں اچھا انسانی زبان میں پیچھیدہ گرامر کی ساخت بھی شامل ہے جو جانوروں کے موشلات میں موجود نہیں ہوتی ہمارے پاس parts of speech ہے noun, pronoun, verb, adverb ہے ہمارے پاس sentences ہے, phrases ہے جانوروں کے پاس یہ گرامر کی یہ چیزیں نہیں ہوتی Human language also includes complex grammatical structures that are not present in animal communication اس کے علاوہ انسانی زبان میں معنی اور سیاق و سباق کے مختلف پرتیں ہوتی ہیں جو جانوروں کے آوازوں میں نہیں پا جاتی ایک لفظ ہے, ایک جگہ پہ ایک معنی دے گا دوسری جگہ پہ دوسرا معنی دے گا تیسری جگہ پہ تیسری معنی دے گا یعنی سیاق و سباق کے حوالے سے یہ انسانی زبان کے الفاظ کی معنی چینج ہوتے رہتے ہیں جانوروں میں, جانوروں کے زبان میں یہ خاصیت نہیں ہوتی additionally, اضافی طور پر Human language has different layers of meaning and context that are not found in animal sounds اب یوں نتیجہ اخص کرتا ہے انسانی زبان کے منفرد خصوصیات اسے دیگر مواصلیت نظاموں سے الگ کرتی ہیں جانوروں کے نظام ہو انسانوں کے نظام ظاہری بات ہے یہ ممتاز ہوتی ہے مطلب ہے ہماری انسانی زبان automatically کس وجہ سے مختلف ہوتی ہے ہم نے پچھلے سلائیڈ میں ہم اس کو explain کر آیا Yule concludes that the unique feature of human language set it apart from other communication systems یہ تھا ہمارا دوسرا چپٹر تیسرے چپٹر کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے حضر میں دوبارہ حاضر ہوں گی کوئی بھی غلطی ہو کوئی additional ہو کوئی اضافہ ہو کوئی کمی رہ گئی ہو لازمی آپ facebook comments میں آپ ڈال لیں ٹھیک ہے جنب مجھے آپ لوگوں سے سیکھ کر بڑی خوشی ہوگی ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں گے سلسلہ چپٹر آئے گا دعا میں ادھرکھیے گا اللہ حافظ